اسکیلز آف ٹریڈ افیشل یوٹیوب چینل پہ آنے والوں کو ویلکم آج ہم ویگلی انیلائز کرنے چاہ رہے جو سولہ سپتمبر سے بیس سپتمبر تک ہوگا جس میں ہم یو ایس آئیل یورو یوز جی اور گولڈ کو انیلائز کریں گے پہلے ہم یو ایس آئیل کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے ویک انیلائز کیا تھا اور کس طرح مومنٹ ہوئی پچھلے ویک جب ہم انیلائز کیا تھا ہم نے تو تقریباً یہاں تھا سکسٹی ایٹ کے سیون کے اسپس اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے چانسز ہیں کہ یہ سکسٹی سکس والے ایریا تک آئے اگر تو اس کو بریک نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ یہاں سے سکسٹی نائن تک جائے گا اور اگر اسے بریک کر دیتا ہے تو پھر یہ سکسٹی تھری کے اسپس سے دوبارہ بلیش ہوگا اور بلیش ہونے کے بعد جو ہے وہ چانسز ہوں گے کہ یہ اگین سکسٹی نائن تک جائے اور سکسٹی نائن کا ایریا کافی ایمپورڈن رہے گا یہاں سے یہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور اگر یہ بریک کر بھی دیتا ہے یہاں تک تو بھی یہ کوئی اوپر جانے کے چانسز نہیں ہوں گے پھر یہ اپ ڈاؤن اس طرح موگ کرے گا اور لیکن اگر یہ اس کو پراپر ٹیس کرتا ہے تو پھر یہ نیچے موگ کر جائے گا تو اب پوزیشن آپ کے سامنے کس طرح مومنٹ ہوئی یہاں سے اوپن ہوا اوپن ہونے کے بعد تھوڑا سا اپ گیا اب جانے کے بعد وہاں سے سیل ہوا سیل ہونے کے بعد یہ یہاں پر آیا تقریباً سکسٹی فور کے پاس اور یہیں سے دوبارہ جو ہے وہ اس نے اوپر موو کیا جو سکسٹی نائن تک گیا اور سکسٹی نائن کے بالکل جو ریزسٹنس ایریہ تھا وہاں سے دوبارہ پھر نیچے آکے سکسٹی ایٹ پہ کلوز دیا تو یہ تھی ہماری پیچھلے ویک یو ایس آئل کی انیلائز اب دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک یو ایس آئل میں کون کون سے ایمپورٹنٹ ایریاز ہوں گئے نیکسٹ ویک میں آئل جو ہے وہ کافی سمپل ہی لگ رہا ہے اور یہاں پر اب چانسز تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ یہ نیچے آئے گا اور نیچے یہ ایریہ ایمپورٹنٹ ہے اگر اس کو پراپر ٹیسٹ کرتا ہے تو پھر دوبارہ یہاں تک اور اس زون کو اگر یہ بریک نہ کر پایا تو پھر دوبارہ اس طرح ہو جائے گا ایک پوزیشن یہ ہے اور اگر اس کے نیچے یہ بریک کر دیتا ہے اور تھوڑا سا بھی ہولڈ کیا مطلب یہاں پر اگر ویسے تو یہ ویکلی انیلائز ہے تو ہم ڈے کلوز کی بات کریں لیکن یہ ڈے کلوز بریک کلوز ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دو بھی ایچ فور کے کلوز اگر اس کے نیچے لگا دیئے اس نے بریک کر کے ایک ساتھ تو پھر یہ ہی ہوگا یہاں تک یہ پورا زون ایمپورٹنٹ رہے گا یہاں سے یہاں تک اگر تو اس زون کو بریک نہ کیا تو پھر یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ بولیش ہونے کے چانسز ہوں گے اور اگر اس کے نیچے ڈے کلوز کر گیا تو پھر اس طرح یہ اپ ڈاؤن موو کرنے لگ جائے گا اس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ ہوگی تو اس میں آئل میں جو نیکس ویک ہے وہ اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا نیچے آئے یہاں تک اگر اس ایریا کو پراپر ٹیسک کر کے بولیش ہوتا ہے تو پھر اس زون کے آسواس اور اگر یہ زون بریک اس کو پراپر ٹیسک کیا تو پھر شاید اس طرح ہو سکتا ہے ایک پوزیشن یہ ہے لیکن اس کی نیچے جو ہے وہ سیل ہولڈ کرنا تھوڑا رسکی رہے گا یہ تھوڑا سا دھیان میں رکھے گا کیونکہ یہاں سے یہ جو ہے وہ پوزیشن کچھ اور ہی بنتی نظر آ رہی ہیں اور اگر یہ یہاں سے بریک کرتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا تو پھر یہ پورا زون ہے اگر یہ پورا زون بریک نہ ہوا مطلب بھی اس کے بوٹم تک آکے اور اگر یہ دوبارہ اپسائید نکل گیا تو پھر یہاں تک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹیسک کر کے یہاں سے اوپر بھی بولیش نکل جائے تو اس طرح کی پوزیشن بن سکتی ہے اور اگر یہاں سے یہ اوپر چلا جاتا ہے ایک مثال ہے تو پھر یہاں سے پھر سیم آپ ایسی طرح ہی دیکھیں گے کیونکہ اس ایریا سے نکلنا فلال اس کے لیے پوسیبل نہیں لگ رہا اگر بریک کر بھی دیتا ہے یہاں تک بھی آتا ہے تو بھی یہ دوبارہ اکم از کم یہ سکسٹی سکس تک دوبارہ نیچے آکے پھر جو ہے وہ کوئی بولیش سیٹ اپ بنا سکتا ہے لیکن یہی ہے کہ لیول ٹو لیول ہی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے اس رینج کے اندر جو ہے ویک میں اگلے ویک میں جو ہے وہ آئل کی پوزیشن بننے والی ہے اگر یہ نیچے آتا ہے تو اس طرح اور اگر یہ اوپر جاتا ہے تو اس طرح باقی نیچے میں نے پوزیشن بتا دی ہے آپ کو یہ ایک اچھی سپورٹ بن سکتی ہے سکسٹی ٹو پائنٹ فائی فور تھری کی اگر اس کو ٹیس کرتا ہے اور اگر یہ سکسٹی ٹری پائنٹ سیونن تھری سیونن سے اوپر نکل کے کلوز کر دیتا ہے ڈے کا تو پھر اس کے پاس ایک اچھی یہاں سے بلیش جو ہے وہ مومنٹ ہو سکتی ہے تو نیکس ویک کے اندر آئل کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی کو یورو کو ہم نے پچھلی ویک جب انیلائز کیا تھا تو یہاں پر تھا نیر اباؤٹ جو ہے وہ ون پوائنٹ ون زیرو ایٹ کے آس پاس یہاں پر اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے اس کے پاس دو چانسز ہیں یا تو یہ اوپر نکل جائے یا پھر نیچے آ جائے ویٹ کریے گا چانسز ہیں یہ نیچے آنے کے اگر اس ایریا کو پراپر ٹیس کرتا ہے جو یہ زون بنا ہوا ہے تو پھر یہاں سے ایک اچھی بائنگ دے گا اور اگر اس ایریا کو بریک کر دیتا ہے تو پھر اس کا بوٹم ہوگا اور بوٹم بریک کلوز اگر نہ ہوا تو پھر یہ دوبارہ آف سائٹ اور اگر بوٹم بریک کلوز کر دیتا ہے نیچے کلوز لگا دیتا ہے ڈے کا تو پھر یہ تھوڑا سا آپ جا کے نیچے آ جائے گا یا پھر یہ سیدھا بھی نیچے آ سکتا ہے تو اس طرح کی پوزیشن بنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جیسے ہی اوپن ہوا تھوڑا سا اوپر گیا اور اوپر جانے کے بعد پورے نیچے آ گیا زون کے اندر اور زون کے اندر آ کے بریک کلوز دے دیا اب وہی تھا کہ یا تو یہ زون کے نیچے کلوز لگا ہے تو پھر مزید سیل اور اگر یہ زون کے اندر کلوز کرتا ہے سیکنڈ تو پھر یہی ہوگا کہ یہ دوبارہ بلیش ہو جائے گا اور وہی کہ پہلے اس نے بریک کلوز زون کے اندر کیا دوسرے دن بھی زون کو باٹم ٹیس کیا تیسرے دن بھی زون کے اندر کلوز ہی رکھا اور اس کے بعد اس نے زون کو اپسائد بریک کیا تو اس طرح جو ہے وہ مومنٹ ہوئی یورو یو ایس جی کی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ ویک کون کون سے ایمپورڈنٹ ایریاز ہوں گے نیکسٹ ویک کے لیے یورو کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اب لیولز کی پوزیشن تو یہی ہے کہ یہ ہر سپورٹ کو جو ہے وہ باٹم سے سپورٹ لے رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ موو کر رہا ہے تو یہ پوسیبل ہے کہ یا تو یہ اگر اس ایریا کو بریک نہیں کرتا تو یہاں سے بلیش ہوگا اور اگر اس ایریا کو بریک کر جاتا ہے تو یہ باٹم تک آ جائے گا کیونکہ یہ پہلے آلریڈی بریک ہے اور یہ باٹم سے دوبارہ اگر یہاں سے نکلتا ہے تو پھر اوپر اور اگر یہ باٹم بریک کر کے اور ڈے کا کلوز کر دیتا ہے اس کے نیچے تو پھر یہ نیچے اس طرح کی پوزیشن یہ بتا رہا ہے یہ زون جو ہے آلریڈی بریک ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اس کو بلیش رہنا ہوا تو یہ اس کو بریک کر دے گا بریک کر کے اندر کلوز کرے گا اور پھر اس طرح ٹاپ تک کی جا سکتا ہے اس سے زیادہ اوپر جانے کے چانسز فلال کم ہوں گے کیونکہ یہاں سے اگر یہ ہوا تو بھی یہ یہاں تک آئے گا اور یہاں سے کوئی ایک نیا سیٹ اپ بنے گا جو میرے خیالے ویک میں کچھ ایسی ہے اس نے زون کو نیچے بھی بریک کیا اوپر بھی اور نیچے سے مومنٹ ہی کچھ اس طرح یہ لے رہا ہے اور یہ مومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ریورسل بھی کہتے ہیں ہمارے میتڈ کے بیس پہ اور ریورسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سے مومنٹ کرتا جا رہا ہے یہ اپنی سپورٹس کو جس طرح بریک کرتا جا رہا ہے تو یہ اوپر جہاں سے بھی ریجیکٹ ہوا تو ایک بہت بڑی سیلنگ کے ساتھ نیچے گرے گا ایسی سپورٹس کے اوپر مارگٹ کی مومنٹ کو کچھ اس طرح ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اب وہی ہے کہ یہ زون بریک ہے تو یہ یہاں تک گیا ہے اگر یہ اس کو ٹیسٹ کر جاتا تو پھر دوسری بات تھی تو یہ ہی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں سے اگر یہ پراپر ٹیسٹ کرتا ہے تو یہاں تک اور اگر اس کو نیچے بریک کر دیتا کیونکہ دو کلوز یہ زون کے اوپر لگا چکا ہے بلیش میں تو یہ ہے کہ یہ اس طرح یہ پوزیشن ہے اور اگر اس کا بوٹم زون اس کا ریزسٹنس کا بوٹم بریک کرتا ہے تو پھر ٹاپ تک جو ہے وہ جانے کے چانسز ہوں گے زیادہ سے زیادہ اس سے اوپر آپ اپنی بائنگ بغیرہ ہولڈ نہ کریے گا اگر یہ تھوڑا بود یہاں تک گیا تو بھی دوبارہ آ جائے گا یہاں تک زیادہ اوپر جانے کے چانسز نہیں ہوں گے لیکن اگر اس کے نیچے ڈے کا کلوز کر دیتا ہے اور اس کے نیچے اسٹے کرتا ہے تو پھر اس طرح کی پوزیشن بن سکتی ہے یہ تو یوروک کے اندر جو ہے وہ صرف یہی پوزیشن نظر آ رہی ہے اب بولیش کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہ فرسٹ ایم جو ہوا تھا تو ایک اوپر ایک نیچے پھر دو بولیش کلوز اور پھر یہاں تک ہی جا پایا تو یہاں پر کچھ یہ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منڈے ہی امپورڈنٹ ہوگا اگر منڈے والے دن یہ زون بریک نہ ہوا تو پھر یہ بولیش ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹیوزڈس سے اور اگر یہ بریک کر گیا اس کے نیچے اور اس کے اندر کلوز کر دیا زون کے اندر تو پھر یہ بوٹم تک آ جائے گا اس طرح ہی ہوگا اس کے نیچے سیلنگ جو ہے فلال مت کریے گا کیونکہ اگر یہ اس کے نیچے بریک کلوز بھی کرتا ہے تو یہاں تک جانے کے بعد اس کے سیل ہونے کے جانسز ہوں گے سیدھا سیدھا جانا میرا خیال ہے مشکل ہی لگ رہا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو پوزیشن لگ رہی ہے لیکن مارکٹ ہے اگر یہ نیچے آ جاتا ہے اور سیدھا آ کے اس کے نیچے دے کلوز کر دیتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے بریک کر جائے تو یورو یورسڈی کے اندر جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے لیے اس طرح ہی نظر آ رہا ہے اب گولڈ کو دیکھ لیتے ہیں گولڈ میں ہم اپنے پریویس ویک کی انیلائز کو اگر دیکھیں تو یہاں پر ہم نے گولڈ کو انیلائز کیا تھا چوبیس سو نوے پچانوے کے آس پاس اور یہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے یہ نیچے آنے کے چانسز ہیں چوبیس سو پچھتر ایک ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہوگا اور اگر یہاں سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ پچیس سو بیس ایمپورڈنٹ ہوگا سمجھنا یہ تھا کہ اگر یہ یہاں سے نیچے آ جاتا ہے اور اس کو پراپر ٹیس کرتا ہے تو یہ پچیس سو بیس تک جائے گا اور اگر چوبیس سو اٹھ سٹھ کے نیچے ڈے کلوز کرتا ہے تو پھر یہ ایک سیل ٹرینڈ سٹارٹ کر دے گا نہ کرے اور پراپر ٹیس کرتا ہے تو پھر یہ دوبارہ چوبیس پچھتر آ جائے گا اور یہاں سے پھر دوبارہ سیم پوزیشن بھی بن سکتی ہے اور نیچے کی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے اور اگر اس کو بریک کر دیتا ہے پچیس سو بیس کو تو پھر بلش رہنے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پہلے جو ہے وہ نیچے آیا یہ اور نیچے یہاں تک ہی آ سکا تقریباً چوبیس پچاسی نوے کے آس پس اور یہاں سے پھر دوبارہ بلش ہوا بلش ہونے کے بعد دیکھیں ہم پچیس سو بیس کو بریک کر کے اس نے پچیس سو انہتیس کو ٹیس کیا ٹیس کرنے کے بعد اس نے ایک سیل نیچے کلوز کیا اور دوسرے دن ہی یہاں سے ایک بڑی موو لگی جو پچیس سو پچپن والا ایریا میں نے بتایا تھا پچپن سے ساڑھ والا جبکہ یہ نے پورا بریک کر کے اسی کے اندر کلوز دیا کلوز دینے کے بعد اوپر جو ہے وہ نکل گیا اوپر میرا جاتک مائن تھا کہ پچیس سو ساڑھ سے شاید اوپر نہ نکلے لیکن یہ یہ کہ یہاں سے بھی یہ اوپر نکلا اور تقریباً پچیس سو ترہاسی چورہاسی تک ہائی لگایا اور ایسی پوزیشن میں جیسا میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ اگر ہمارا ہائی کا لیول لاسٹ لیول یا پھر جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ لاسٹ بریک ہو جائے اور اس کے نیچے اگر مارکٹ چلی جائے تو پھر آپ ہماری جو ڈیلی کی انیلائز ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کون کون سے اور مزید لیولز ہوں گے تو یہ آپ اچھے سے جانتے بھی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ گولڈ کی ڈیلی انیلائز بھی ہوتی ہے اور اس کی ایکوریسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی بیسز پر ڈی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس انیلائز کو ڈیلی کی انیلائز کو ضرور فالو کریں کیونکہ اس میں بھی آپ کو ہنڈیڈ پپس سے بھی زیادہ کی ٹریڈ ایزیلی ڈیلی بیسز پر ملتی ہے بلکل کنفرمیشن بیس پر جو آپ دیکھ کے ایزیلی جو ہے وہ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری پچھلے ویگ گولڈ کی انیلائز اب دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویگ گولڈ میں ایمپورٹنٹ ایریاز کیا ہوں گے نیکسٹ ویگ کے لیے اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو اب گولڈ کا اوپر کے تو کوئی لیول فلال مارکٹ کے نہیں ہیں کیونکہ اوپر کوئی مومنٹ نہیں ہے میں نے جو کلکولیٹڈ لیولز نگلتے تھے وہ لے لیا ہے اور امید ہے کہ ان لیولز کو مارکٹ فالو کرے گی جیسا میں نے فرائڈے کو بھی دیئی تھی اینالائز اس میں بھی کچھ کلکولیٹڈ لیولز دیئے تھے لیکن شکر ہے کہ وہ بلکل پر فالو بھی کیے ہیں تو اسی طرح سے میں نے یہ بھی ایک کلکولیٹڈ لیول دیئے ہیں امید ہے کہ ان کو مارکٹ فالو کرے گی اب امپورٹنٹ یہی ہے کہ کیا اس ایریہ کو اسٹے کرتا ہے یا پھر اس کو بھی بریک کرتا ہے اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر یہ ایریہ بریک ہوتا ہے اس کے نیچے اگر ڈے کا کلوز لگتا ہے تو پچیس پچپن والا ایریہ ہوگا اور پوسیبل ہے کہ یہاں سے یہ جو جائے وہ دوبارہ بلیش ہو جائے لیکن اگر پچاس کے نیچے ڈے کا کلوز ہوتا ہے تو پھر یہ چانسز ہوں گے اور یہاں سے پھر دوبارہ بلیش ہو سکتا ہے جس طرح کی یہ مومنٹ ہوئی ہے جس طرح یہ سٹرونگ بلیش کینڈل کے ساتھ بریک آؤٹ ہوئے ہیں لیولز کے پوسیبل ہے کہ یہ پچاس پچپن والا جو ایریہ ہے اس کو ایز ایس سپورٹ لے لے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے پراپر مونیٹر کر کے ایسا نہیں ہے کہ مجھے لگ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہوگا فرسٹ یہ ہے اگر اس کو بریک نہیں کرتا تو پھر یہاں تک اور اس ایریہ سے اگر دوبارہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر سیم پوزیشن ہوگی اور اگر اس ایریہ کو بھی بریک کر دیتا ہے تو پھر یہ ہے یہ کافی ایمپورنن رہے گا کیونکہ یہاں سے زیادہ چانسز ہوں گے پھر دوبارہ نیچے ہی آنے کے اور اگر ایسے بریک کرتا ہے تو پھر اوپر کے لیول بھی ہیں ویسے میں نے وہ لیول سے اس لیے یہ ہنڈریٹ پیپس کے حساب سے دی ہیں کیونکہ ایک آلٹ ایم ہائیس سے اپ سائٹ کی مارکٹ مومنٹ ہے کہیں سے بھی کوئی بڑی ریجیکشن بھی لگ سکتی ہے اور ایک بڑی فاسٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف بھی مو ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے یہ لیولز اوپر دی ہیں تاکہ مونیٹر کرنے میں آسانی رہے اور اگر اس ایریا کو بریک کر دیتا ہے ڈے کلوز کر دیتا ہے تو پھر اس طرح کی پوزیشن بن سکتی ہے اور یہاں سے دوبارہ بلش بھی ہو سکتا کیونکہ یہ ایک آلٹ ایم ہائی ہے اور یہ یہاں پر اس سے زیادہ کی سیلنگ میرا خیال ہے کہ نہ کرے اگر اس کو کرنی ہوگی تو یہ دوبارہ اپنا پریویس ہائی کی آسپس مینٹین کر کے پھر یہاں سے دوبارہ نیچے جا سکتا ہے اور اگر یہ اسی ایریا کو ایسے سپورٹ لیتا ہے تو پھر یہاں سے اپ سائٹ سیم پوزیشن ہی ہوگی ابھی تک اگر جس طرح کی میں نے پہلے بتایا کہ ان لیولز کو جس طرح ایک فاسٹ بولیش بریک آؤٹ دیئے ہیں پوسیبل ہے کہ یہ ان ایریا سے بولیش ہو پھر جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے سیونٹی ٹو والے ایریا سے ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ اپنا پچپن والے پچیس پچپن والے ایریا سے ہوتا ہے جتنا یہ اس سے نیچے اگر بریک آؤٹ بھی دے دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پچیس اکتہالیس بیالیس سے بھی نکل جائے اوپر کی سائٹ یا پچیس باتیس سے بھی آکے اوپر نکل جائے تو سیلنگ کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ نیچے سے بائے دیکھیں کیونکہ ہمیشہ جیسے میں نے بتایا کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تب جو ہے وہ ہمیں بینیفیٹ مل اٹھا سکتے ہیں ہم اچھا بینیفیٹ لے سکتے ہیں اور ادروائیس ٹرینڈ کے اگنس ہمیشہ جو ہے وہ اگر پھس جاتے ہیں تو ایک لاز کے سوا کچھ نہیں ملتا تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن ہی نظر آ رہی ہے اگر دیکھیں تو ایک بولیش ہی ہوتا نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ میں کیا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے دو دن جو ہے وہ ایک سے دو دن سیل میں رہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ بولیش ہونا اسٹارٹ ہو جائے اس طرح سے دیلی جی کا لیول ٹو لیول اور پھر اگر آپ ڈیلی بیسز پہ بھی گولڈ کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈیلی کی انیلائز جو ہے اس کو بھی ضرور فالو کریں تو وہاں سے بھی آپ ڈیلی جو ہے وہ انڈیڈ پپس پلس اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کو بھی ویگلی انیلائز کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے گولڈ میں نیکسٹ ویٹ کے لیے میری جتنی سمجھے اس کے ساتھ سے مجھے ان تین پیرز کے اندر نیکسٹ ویٹ یہ ایمپورٹنٹ ایریاز اور اس طرح کی مومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے باقی ہونا کیا ہے یہ تو اوپر والا بہتر جانتا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا